پنجاب کی سینئر وزیر مریم ارنگزیب نے باکستان تاریک انصاف کے بانی چیئرمین اور سابق وزیری آسم پر سکت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب ملک ترقی کرتا ہے معیشت مستحکم ہوتی ہے تو عمران خان کو کیوں تکلیف شروع ہوجاتی ہے؟ کیوں وہ ادم استحکام کی سازشیں شروع کر دیتے ہیں؟ وزیر آلہ پنجاب مریم نواز کی حکومت کے سو دن مکمل ہونے پر جاری اپنے ایک بیان میں مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما نے کہا کہ اس مدد کے ہر دن بے ہر شوبہ ترقی کی طرف گامزن اور مہنگائی زوال وزیر ہو رہی ہے وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ سو دن بے نوجوانوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بم نہیں پھر سے لیف ٹاپ دیئے ہیں آٹا روٹی اور گھی کی قیمت وہاں سے کمی آ چکی ہے کسانوں کو جدید مشینری کی ریایتی قیمت پر پرامی شروع کی جانوی ہے سینڈیئر صوبائی وزیر نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے وفاق میں اور پنجاب پہ سو دن میں ایک دفعہ پھر عوام کو نئی امی اور ملک کو درست سم دی ہے سو دن میں پاکستان ایشیا کا وہ واحد ملک بن چکا ہے جس میں مہنگائی سب سے تیزی سے کم ہو رہی ہے دوائی موف اور اعلان کی پرامی گھر کی دہلیس تک پہنچانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے مریم روانک زیب کا کہنا تھا کہ زرات اور کسان کی ترقی کے لیے دس ارب کا کسان کاٹ کی پرامی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے سو دن میں سنت، کاروبار، آئی ٹی، انفرائنسٹرکچر اور گورنر سہر شعبے کی سب درست کی اور ایک نیا اعتماد اور سانتی ہے انہوں نے کہا کہ اس دوران پاکستان اور پنجاب کا پہلا سولٹ ویسٹ منجمنٹ کا پروگرام شروع کر دیا گیا ہے خواتین کا پہلا ورچول پولیس اسٹیشن قائم کر دیا گیا ہے خواتین کے لیے پورے پنجاب میں دیکیئر سینٹر کا فنڈ قائم کیا گیا ہے پنجاب کا پہلا ای ماس ٹرانسٹ بس اور نوجوانوں کے لیے ای بائکس کا نزاب شروع کر دیا گیا ہے موسیقی